سکھی سہیلی سکھی سہیلی سکھی سہیلی سکھی سہیلی سکھی سہیلی اور پیاری بھوہ کو راجل کا نمسکار ہاں وہی تو فلنڈا بلینکس ہو گیا ہاں تو تم نے ایسے ہی کر دیا تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے بھئی کہہ دیتے ہیں اور راجل بٹیا کو دھیر سارا پیار ہمارے تمام جو شروع ہوتا ہے بٹیا بہوریا بیٹے لوگ ہیں بھتیجے ہیں ان سب کو اویرل اسنے اور دھیر سارا پیار سب کو یتھا یوگے کہنا چاہیے نا کہ جس کے لئے جو صحیح ابھیوادن وہ ان کے لئے ہے اور سویکار کریں اس کو کیونکہ ہم حاضر ہو گئے ہیں آج سکھی سہیلی کے منچ پر اور جب آئے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم لوگ ہر بار لے کر آتے ہیں تو اس بار بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ آج کا دین ہی بہت خاص ہے آج ہم سوشم لگ ہو اور مدھیا مدیم دیوسمان آ رہے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور بھوگا کہیں ساتھ میں تو گھومنے کیسے نہ جائے ایسا کیسے ہو سکتا بھائی تو پرے ٹنسٹھل بھی جائیں گے پتھان گوٹ موسم بھی ہے اور دستور بھی ہے بہت ساری جگہ موسم اچھا ہو گیا ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے بھی ساجہ کیا ہے کریم جم پھوہار پڑھنے لگی ہے تو بھائی سواغت کریے ان کا اور ہم تو سواغت آپ کا کری رہے ہیں شوتاؤں کا اس کے سنگ سنگ اور آج ہم کیا بات کریں گے یہ بتاؤں آج ہم اور وہ دن یاد کرو یاد کرنے کی باتیں ہیں تو ہم آج پھر سے چلتے ہیں سکول کا جولائی آ رہا ہے نا تو جولائی میں کیسے جاتے تھے آرے اب وہ زمانہ ختم ہو گیا ابھی تو مائی جون میں ہی پھر نیا کلاس شروع ہو جاتا ہے مزا نہیں رہا لیکن پھر بھی آپ تو یاد کر سکتے ہیں جنہوں نے جولائی میں پہلے دن اپنے ودیالے میں پرویش کیا اور اس کے سنگ سنگ ایک بات ہے مزا تو تب آتا تھا نا کہ ویسے ہی بارش بھی شروع ہو جاتی تھی لگتا تھا ان کا بھی سکول شروع ہو گیا ان کو بھی پرویش مل گیا admission مل گیا بنداز اور روز آ رہی ہیں تو اس کے سنگ سنگ اپنی تو چھٹی ہو جاتی تھی صحیح میں تو کیسے ہوتا تھا کیسے لوٹے تھے گھر اور کیسے پہلے دن سکول میں کیا کیا ہوا وہ ضرور بتائیے گا اور ایک بات اور ہے سکول کی جب بات آتی ہے تو اس کے سنگ سنگ ریزرٹ کا جو ڈر رہتا ہے وہ بھی اپنے آپ سنگ میں چلا آتا ہے بنا کہے سچ میں جولائی سے شروع ہو جاتا ہے کتابیں نہیں آتی ہیں کھول کے پڑی بھی نہیں جاتی ہیں اس کے پہلے امتحان کی سوچ شروع ہو جاتی ہے جی ہاں اور ٹیسٹ بھی شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے سنگ سنگ نمبر جڑ جاتا ہے تو کیا لگتا ہے راجل بٹیا کہ یہ جو نمبر ملتے ہیں وہ صحیح آنکلین کرتے ہیں ہمارے ویکتے تو کا ہے یا ہماری کشمتہ کا دیکھیں بھوہ جب ڈانٹ پڑتی تھی تب تو لگتا تھا جو بھائی یہ کہہ رہا ہے وہ ہی صحیح ہے نمبر ملے تو ہم اچھے نمبر ملے تو ہم بہت اچھے ہیں سمجھدار ہیں اور بہت کہنا چیز کشاگر بودھی کے مالک ہیں ورنہ تو سب بیکار ہیں ایسا لگتا تھا ہم ارے کیا ہوا دیکھو اب بگل والا کیسے سوچے گا یہ کون سوچے گا یہ سب باتیں سوچتے ہوئے تو لگتا ہے کہ بھائی یہی بات سائی ہے سب کچھ یہی ہے لیکن بھوہ بتائیں گے کیونکہ بھوہ نے ہمیشہ کہا ہے کہ نمبر کچھ نہیں ہوتا ہے بھائی اصلی چیز تو کہاں ہے دماغ میں بھائی ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم کہیں گے کہ ہم اپنے عمر کی بات کر رہے ہیں تم نے تو چلیں گے چلو کوئی بات نہیں لیکن ہاں یہ بات ہے کہ بچوں کے لیے ہم جس طریقے سے انکھ کا ہوا بناتے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط ہے اور کتنا بنانا چاہیے یہ ہمارے ساتھ ہی بھی برابر اس پر وچار کرتے ہیں تو آپ بھی ضرور وچار کریے اور بتائیے ہمیں تب تک ہمیں گیت سنوا دیتے ہیں پیار ہوا اقرار ہوا ہے پیار سے پھر کیوں ڈرسا ہے دل پیار ہوا اقرار ہوا ہے پیار سے پھر کیوں ڈرسا ہے دل کہتا ہے دیرت کا مشکل معلوم نہیں ہے کہاں مندل کہتا ہے دل پرستا مشکل معلوم نہیں ہے کہاں مندل پیار ہوا اقرار ہوا ہے پیار سے پھر کیوں ڈرسا ہے دل کہتا ہے دل پرستا مشکل معلوم نہیں ہے کہاں مندل پیار سے پھر کیوں ڈرسا ہے دل کہو کہ اپنی پیت کا پیت نہ بدلے گا کبھی تم بھی کہو اس رہ پا میند نہ بدلے گا کبھی چانچ چھوٹا اس چانچ چھوٹا چانچ چندگے گا کبھی کیا ہوا اقدار ہوا ہے کیا ستھتی جو دلتا ہے دل کہتا ہے دل رندا مشکل معلوم نہیں ہے کہاں مندل کیا ہوا اقدار ہوا ہے کیا ستھتی جو دلتا ہے راتے دسوں دشانتے کہیں گے اپنی کہانیاں کیت ہمارے پیار کے دہرائے گی جوانیاں میں نہ رہو گے تم نہ رہو گے پھر بھی رہیں گے نشانیاں کیا ہوا اقدار ہوا ہے کیا ستھتی جو دلتا ہے دل کہتا ہے دل رکھتا مشکل معلوم نہیں ہے کہاں مندل کہتا ہے دل رکھتا مشکل معلوم نہیں ہے کہاں مندل کیا ہوا اقدار ہوا ہے کیا ستھتی جو دلتا ہے بوا راستے میں مشکلیں تو آتی ہیں اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر مشکلیں ہیں تو منزل بھی آپ پہنچنے میں آپ کو مشکل ہوگی کیونکہ جیسے جیسے جو بہت سوچ کے چلتے ہیں نا چاہے آپ کے کتنا بھی چھوٹا سا پریاس ہو وہ اگر بہت سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے تو اس میں بہت آگے بڑھنے کے سمبھانا رہتی ہے اور وہی لوگ آگے تک جاتے بھی ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں اور آگے تک جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی سمجھ گئے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں سوکش ملگو اور مدھیم ادھیم کی تو یہ جو ادھیم ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں بہت سکشم ہے اور دیش کے وکاس میں اس کی بہت مہتوپورن بھومی کا ہے اس کے بارے مڑے پیار سے ہمارے ساتھ ہی لکھ رہے ہیں کہ کسی بھی دیش کے وکاس میں ان کا مہتوپورن ستھان ہے سوکش ملگو ایوام مدھیم ادھیم ادھیم ہے جن میں کام کرنے والوں کی سنکھیا ایک سیما سے کم ہوتی ہے اور ان کا وارشک اتپادن یعنی ترنوے جیسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ایک سیما کے اندر رہتا ہے تو یہ نردھاریت کرتا ہے کہ یہ جو ادھیم ہے وہ سوکشم ہے کہ لگو ہے یا مدھیم ہے تو ایک آئی چھوٹی ہوگی ضرور لیکن بہت مہتوپورن ہوتی ہے بہت مہتوپورن ہوتی ہے اور یہ سنیوکتراشتر مہا سبھا نے 27 جون کو سوکشم ہے لگو اور مدھیم اکار کے ادھیم دیوز کے روپ میں گوشت کیا ہے وشوبر میں سبھی ویوسائیوں کا مطلب آپ اسی سے سمجھ لیجئے کہ کتنے مہتوپورن ہیں سبھی ویوسائیوں کا 90 پرتشت سے زیادہ حصہ اور نوکریوں کا 50 پرتشت سے زیادہ حصہ MSME یعنی کی Micro, Small and Medium Enterprises یعنی کی وہ سوکشم لگو اور مدھیم آکار کے جو ادھیم ہیں ان کے حصے سے آتا ہے ستت وکاس کے لیے ان کے بہتوپورن بھومی کا تو ہے ہی کسی نئی تقنیق کو آزمانے کے ساتھ ہی جس کے ہم چرچا کر رہے ہیں MSME میں رشنات مکتا کو بھی بڑھاوا ملتا ہے اب دیکھو کیا ہوتا ہے جو بہت سریجناتمک لوگ ہیں پیسہ نہیں ہیں آپ کے پاس لیکن آپ کچھ سماج کو اچھا دینا چاہتے ہیں اور آپ کی جو سوچ ہے کلپنا شیلتا ہے وہ کچھ مورت روپ میں سامنے آ رہی ہے تو کتنا اچھا یہ طریقہ ہے کہ آپ کچھ لگو دیوگ شروع کریے اور اپنے سپنے کو بھی ساکار کریے اور لوگوں تک بھی وہ چیزیں پہنچیں جس کا انہوں نے بھی کبھی سپنا دیکھا ہوگا بلکل بلکل بھارت میں جو سمان بنتے ہیں وہ اتپادن کا ایک بڑا حصہ ایس ایم ایم ای دوارہ ہوتا ہے پتہ اسی سے سمجھ جائیے کہ کتنا زیادہ ان کا یوگدان ہے اور کل نریات میں بھی ان کا بہت بڑا یوگدان ہے تو حصہ تو بہت زیادہ ہے کیونکہ چھوٹی چیزوں سے ہی ایک بڑی اکائی بنتی ہے اور بتایا نا جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں لیکن آپ کا ادھیام کرنے کا من ہے کچھ ویعوسائے کرنے کا من ہے ویعاپار کرنے کا من ہے کچھ اپنا کرنے کا من ہے تو آپ یہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ دیش کے وکاس میں آرثی وکاس میں خاص اور سے بہت مہتوپورن بھومی کا نبھاتے ہیں اس کا سنگ سنگ ایک بات اور ہے جب اس طریقے کے ادھیام جب ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ہمارے بچے ویدیش میں جا رہے ہیں اس پہ بھی روک لگتی ہے اور یہیں پر رہ کے اپنے دیش میں رہ کر اپنی دھرتی سے جڑ کر کچھ کر پاتے ہیں مطلب دیش کی پرتیبہ دیش میں ہی رہ جاتی ہیں اور آتمنر بھرتا کی اور بھی ہمارا یہ قدم جو ہے بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور اس میں کیا ہے کہ بہت بڑی بڑی مشین یا تقنیق پر اس کا نردھارن نہیں ہوتا ہے کہ یہ سوکشمہ ہے کہ لگو ہے یا مدھم بلکہ اس کے ٹرن اوور پر ہوتا ہے کہ کتنا آپ اس سے آئے جو مطلب ہو رہا ہے آئے وی جو ہو رہا ہے وہ کتنا ہے مطلب لاغت کتنی ہے اور آپ کو کتنا اس میں سے پیسہ منافع مل رہا ہے تو یہ سب چیزیں نردھارت کرتی ہیں اور بہت اس میں اتپاد بھی شامل ہوتے ہیں آپ کو کچھ بنا بھی سکتے ہیں اور سیوائیں بھی شامل ہوتی ہیں آپ کچھ کر بھی سکتے ہیں جیسے ہوتل انڈسٹری میں ہے یا کچھ اور طرح کے ادیوگ ہیں ان میں بھی یہ اسی اکشریڑی میں آتے ہیں یعنی کہ مطلب آپ کو اتپاد نہیں دیکھے گا کہ ہاں یہ سامان بن گیا یہ بوتل پانی کے بن گئی یا ڈببہ بن گیا لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنی سیوائیں دے رہے ہیں تو سروس دینا بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ڈیزائن بنانا بھی جیسے سیوہ دینا ہے یہ بھی اتپاد میں آ جاتا ہے یہ بھی اسی ادیوگ میں آتا ہے تو بہت سارے سمبھاونائیں ہیں تو غزارش یہ ہے یہ دیوز اسی لئے منائے جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ رہیں اپنی دھرتی کے سنگ رہیں اپنے گھر میں رہیں اور اس طریقے سے دیش کے وکاس میں اپنی جو اکائی ہے اس کو بتائیں کہ ہاں ہم بھی ہیں کھڑے ہیں اپنے گھر میں ہمیں گانا سن لیں بلکل یہ جب سے ہوئی جیا کی چوڑی بطنگ ساڑے یہ من جو ہے تیرے ہاپوں میں دوڑی یہ جب سے ہوئی جیا کی چوڑی بطنگ ساڑے یہ من جو ہے تیرے ہاپوں میں دوڑی یہ جب سے ہوئی پڑی جو میرے تن پہ یہ سونے جیون پہ سلو نے تیری دھوڑ نکھر گئی میں تو نوار گیا دیکھو یہ میرے روڑی پڑی جو میرے تن پہ یہ سونے جیون پہ سلو نے تیری دھوڑ نکھر گئی میں تو سوار گیا دیکھو یہ میرے روڑی کہے مو سے در پر ہو گئی تو نئے یہ جب سے ہوئی جیا کی چوڑی بطنگ ساڑے یہ من جو ہے تیرے ہاتھوں میں دوڑی یہ جب سے ہوئی کیا جادو کیا تینے باندھا جو تجھے میں نے یہ آنچل سے جو میرے من میرا لکھا ہے نام تیرا جو کاجل سے جو میرے من میرا لکھا ہے نام تیرا جو کاجل سے جیدھر اب میں نے کو بس تھیرے تو ہی یہ جب سے ہوئی تو بوہ یہ جو جیا کی چوری ہو جاتی ہے نا اس کو واپس لوٹانے کے لئے کہیں نا کہیں سے کوئی نا کوئی اتکوش دینا پڑتا ہے کوئی نا کوئی لالچ دینا پڑتا ہے مطلب بھوڑی سی تو وہ کرنی پڑتی ہے کیا بات ہے بھائی یہ تو پورے محلے میں وارڈ فیمس ہے کہ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو ہم لوگ کہیں گھومنے چل رہے ہیں یا ابھی پھر سے چلیں اُدھیم کرنے اب اُدھیم تو بہت کر لیا گھما دیجے نا کتنا اُدھیم کرنے چلو چلو پتھانکوٹ چلتے ہیں بھائی دیکھو پنجاب میں استحت ہے یہ شہر اور شیوالک شنکھلاؤں میں استحت یہ شہر تین سو اکتیس میٹر کی اوچائی پر بسا ہوا ہے ہری بھری سنڈرتا اور بھائیس سمرد اعتحاسک اتیت ہے جو جو اسے ہم سب کے لیے آکرشن کا کیندر ہے اور سامرک درشتی سے بھی پتھانکو جو ہے بھارت کے سب سے مہتوپورن ٹھکانوں میں سے ایک ہے اور یہ شہر تین راجیوں پنجاب ہمچر پردیش اور جمہو کشمیر کا ملن بندو بھی ہے راوی ندی کے تٹ پر اب گھر ہم چلیں گھومنے کے لئے تو چلیں گے ہی نا جب پتھانکو چلیں وہاں پر ہے تو چلنے ہی پڑے گا نا راوی ندی کے تٹ پر مکتیشور نام کی پہاڑی پر بھاگوان شیف کو سمرپیت مکتیشور دھام ہے اور اس مندر میں جو سنگمرمر شبلنگ ہے وہ سفید سنگمرمر کا ہے کتنا سندر لگتا ہوگا نا کیا بات ہے اور آپ بتائیے نا یہاں پر وہ پویتر گفہ ہے نا مندروں کا ایک سموہ ہے جن میں شری گانیش برحمہ جی وشنو جی پارواتی جی حنمان جی اور نندی سہیت انے دیوتاؤں کی مورتیاں بھی تو اس تھاپیت ہے ملکل اور پانچ ازار پانچ سو سال لگ بھک ہو گئے یہ پرانا دھام اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نرمان اجیاتواس کے دوران پانڈوو نے کیا تھا اور اتنے سارے مندر تو اسیلے اس کو چھوٹا حریدوار بھی کہا جاتا ہے جی ہاں اور پتھانکوٹ کے کاٹگڑ گاؤں میں اسیت کاٹگڑ مندر میں درشن کرنے دور دور سے لوگ آتے ہیں بھگوان شیو اور دیوی پاروٹی کو سمرپت اس مندر کی وشیشتہ یہاں پر اس تھاپیت لنگ ہے کہا جاتا ہے کہ بھگوان رام کی خوش کرنے آئے ان کے بھائی بھرت نے اس مندر کے درشن کیے اور دو ندیوں کے سنگم پر اسثیت یہ مندر جو ہے رومن شیلی کے واسطو کلا میں بنا ہے اور چار اور پرکرٹی کے بہت سندر چھٹا دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ تو پتھانکوٹ میں کئی جگہ پر ہے اور مطلب یہ کہنا چاہیے کہ جیب ویویدتا کے معاملے میں بھی پتھانکوٹ بہت سمرد ہے یہاں پر گرودوارا شری بارت صاحب بھی بہت زیادہ مشہور ہے یہ تپستان بابا شری چند کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو شری گرودو نانک صاحب جی کے سب سے بڑے بیٹے شری چند جی کی یاد میں بنایا گیا ہے رجیت ساگر باندھ بھی یہاں پر دیکھنے لائک جگہ ہے اور راوی ندی پر بنے اس باندھ میں چاروں اور پھیلی پراکرتک سشما اور شانتی دیکھنے والی ہے اور مطلب کافی من مہ لیتی ہے راوی ندی کی بات ہم کری رہے ہیں راوی ندی تٹ پر بنے اٹل سیتو پر بھی راوی ندی پر بنے ہوئے اٹل سیتو پر بھی آپ گھوم یہ ضرور جب آئیں یہاں پر تو اور 592 میٹر لمبا یہ پول جو ہے اتر بھارت میں اپنی طرح کا پہلا ہے جیسا یہاں ممبئی میں جو باندھ سیلنگ سیلنگ مطلب یہ اپنے آپ میں دیکھنے والی جگہ ہے ویسے ہی یہ بھی ہے اور اپنی طرح پہلا ہے دیش میں اپنی طرح چوتھا پول پول سے راوی ندی سٹے ہوئے پہاڑوں کا منورم درش دکھائی دیتا ہے اچھے یہ بات تو ہے ایک ندی ہے اس کے انوکھا پول ہے جو ہمارے دیش میں بہت کم ہے سب جگہوں پر نہیں ہے ایسے پول جسے کے بل پول کہتے ہیں اور اس کے بعد چاروں طرف ہریالی ہو تو مزہ تو آجاتا بہت مزہ آتا باگ خوب اڑھتے ہیں اور ایسے تھنڈی ہوا چھوتی ہے بس گرمیوں میں بارش میں بھی مزہ آتا ہوگا کیونکہ ہریالی بھی اپنے چرم پر رہتی ہے پہلے پتھانی رازپوتو کی رازدھانی رہا ہے پتھانکور تو یہاں پر بہت سارے قلعے ہیں اور انہی میں سے ایک قلعہ ہے شاہ پور کنڈی قلعہ یہ قلعہ کبھی راوی ندی کے کنارے سے بہت سارے یدھ ہوئے تھے اس قلعے دوارہ سنچالت کیے گئے تھے تو بہت سارے یدھ وں سارے اور قلعہ اپنی سنرشنہ کے لئے تو مشہور ہے اس کے آنترک گرب گریہ میں ستھت پراشین کرشن مندر بہت پرسید ہے یہ مندر کہتے ہیں کہ سولوی شتابدی میں بنایا کیا تھا اور یہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر شری کرشن اور میرا بھائی ان دونوں کی مورتیاں اور دونوں کی پوجا ہوتی ہے اپنی طرح کان اٹھا مندر کہیں اور نہیں ہے کیونکہ ہر جگہ تو کرشن آدھا کا ہی مندر دیکھ بڑا آنند موزہ آتا ہے واقعی بہت ساری چیزیں ہیں پرکرتی تو اپنے آپ میں آکرشت کرتی باقی چیزیں بھی اتنی سندر لگتی ہیں دھار نیچر ریٹیٹ ایند اویرنس کیمپ میں سمیں بتانے کا الگ آنند ہے یہ جگہ پٹھان کوٹ ون پربا کے دونیرہ اور دھار ون شرنکھلاو میں موجود ہے اپنی در ہے کہ انوٹھے پرکرتی جاگ روکتا شیویر میں بہت سارے چیزیں ہیں دیکھنے کو اور کرنے کے لیے بھی ہیں اور کیمپ پر موسم کی کوئی بادہ نہیں ہر موسم میں آپ کو یہاں سویدھا ملے گی شیویر یہاں پر چلتے ہیں ایسا چلو چلو آج کل پاؤ زمین پر نہیں پڑتے میرے جب بھی تھانا ہے تیرا ہاتھ تو دیکھا ہے جب بھی تھانا ہے تیرا ہاتھ تو دیکھا ہے لوگ کہتے کہ بس ہاتھ کی ریکھا ہے ہم نے دیکھا ہے تو تقدیروں کو جڑتے ہوئے آج کل پاؤ زمین پر نہیں پڑتے میرے بولو دیکھا ہے کبھی تم نے مجھے پڑتے ہوئے آج آج کل پا زمین پر نہیں پڑتے میرے مجھے 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 آج کل پاؤ زمین پر نہیں پڑتے ہم گھوم رہے تھے پتھان کوٹ کی خوبصورت وادیوں میں ہم پھول پر پہنچ گئے اور باند میں ہم گھوم آئے اور ابھی ہم جہاں پر تھے ریٹریٹ اور آویرنس کامپ یہ زندگی کے لئے بہت مہت پورن ستھان ہوتے ہیں عام طور پر ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن بھائی یہ کہیں نہ کہیں سے جیون دائی جو پران وائیو جسے کہتے ہیں وہ یہاں پر ملتی ہے بلکل صحیح بات پران وائیو یہی پر ملتی ہے اور ایک اللہ کی طرح کانوبہ ہوتا ہے کیونکہ تمام بلکل پرکرٹی بات ورن ہے چوڑیوں کی آواز ہیں اور یہ خاص بات یہ ہے کہ پاس میں رنجیت ساغر جھیل ہے اور جھیل کھیتر سے جو سٹا ہوا جنگل ہے وہ اس کو خاص طور سے کیمپنگ کے لیے اس طرح سے اس کا وکاس کیا گیا ہے کہ وہاں پر لوگ جا سکیں پریعتق جا سکیں اور اس پر چہل قدمی کرتے ہوئے جائیں گے تو آپ پینل اور ہورڈنگ بہت سارے ملیں گے جس میں پشو پکشیوں کی جانکاری رہے جگہ پوٹو لگا دیتے ہیں اور ان کے نام لگ دیتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کون سا پنچھی جو ہے کون سا پشو ہے کہ 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 کہیں تو اس کا پورا ویورن بھی لکھا ہوتا کہ کہ زیادہ پائے جاتے ہیں ان کے کھانے کی پرکرتی کیا ہے یہ ساری چیزیں جو چلتے پھر آپ کا گیان وردھن کرتی ہیں تو یہ چیزیں کتنی اچھی لگتے ہوں تو پریورن سنرکشن اور جلوائیو پریورتن کے بارے میں بھی آنیمل شو اور برتی چتر یہاں پر دکھائے جاتے ہیں بڑے خاص ہوتے ہیں یہ اور ان کو دیکھنے کا ایک الگی انوبھا ہوتا ہے خاص بات کیا یہاں پر آپ یہاں سب دیکھئے اور آرام سے گھر سواری کیجئے اور اچھا کھانا کھائیے پتھان کھانا بھی بہت مشہور ہے اس کا مزہ اپنا ہے اور خاص بات یہ بھی ہے بھارتی وائیو سینہ کا سٹیشن بھی ہے تو یہ بھی اپنے آپ میں بہت مہتوپون ہو جاتا ہے یہ ستھان اس کے سنگ سنگ ہمارے ساتھی لکھ رہے ہیں کہ یہ شاید وہی ہے جو نینی تال کے پاس جگہ تو جائیں کچھ کچھ جگیا سا ہے شاید نینی تال کے پاس ہے نا پاڑی جگہ ٹرین وہاں سے گزری تھی شاید جب شملا جا رہے تک کئی سال پہلے آج گھومیں گے سب کے ساتھ ایسا ہمارے ساتھ سے لکھ پتھان کوٹ تو اس طرح سے آپ سڑک سے بھی جا سکتے ہیں اور اگر شملا کی بات کر رہے تو ایمان چل پردیش کا شروع بندو کئی جگہ بندو بن جاتا ہے سارے راج ساتھ ہے تو کہیں آپ اس میں چلیں گے سڑک مارگ سے تو کہیں آپ پنجاب ملے گا کھیں نینی تال مطلب اتراخن کا مل جائے کھیں ایمان چل کا آپ کو سیما مل سکتی ہے کیونکہ یہ بہت ایسی جگہ پر شہر ہوتے ہیں تو جیسے جھانسی آپ جائیں گوالی اور اسے جھانسی تک جائیں کہیں مدھی پردیش آئے گا یہ ہر جگہ کی اپنی جو موسیقی چھوٹا سبری پورا ہو گیا اور ہم لوٹ آئے ہیں کارکرم سکھی سہیلی میں بوہ کے ساتھ بوہ کے ساتھ حاضر ہو گئے لیکن یہ تو پورے محلے میں جب بوہ اور بھتی جی آئی ہیں بات اچھی بھی ہوگی اور کچھ کام کی بات بھی ہوگی جو شاید اچھی نہ لگے کیونکہ انک سوچی کہہ سکتے ہیں یعنی جو مارک شیٹ آتی ہے اس کے بارے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری اچھا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا نمبر 99 تک آہی جائے 90 والا جو ریزرٹ نکلے تھے تو ایک صاحب ملے تو ان کی بیٹی کا 92 دشمل کو چاہ سے پرتیشت آیا تھا تو خوش نہیں نظر آ رہے تھے ہم زیادہ خوش ہو رہے تھے ہمیں لگا کیوں نہیں خوش ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ارے کچھ اور اچھا آتا تو انہیں اچھا تو آیا 92 پرتیشت بھی کم کیا ہے تو بولے کہ نہیں پچھلی بار ہمارے جو پڑوسی تھے ان کا 94 پرتیشت آیا تھا اور اچھے آ جاتا تو لوگوں کو بتاتے ہوئے اچھا لگتا ہے تو یہ بتاتے ہوئے تو آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن جب ہم بچے سے یہ بات کہتے ہیں تو اس کو کیسا لگتا ہے کبھی ہم نے یہ سوچا اور کبھی یہ سوچا کہ بعد میں اس کا کیا ہوتا ہے یعنی آج جس نمبر کے لئے جدو جہد کر رہے ہیں بچے کے من میں ہینتا کی بھاونا جو ہم گھر کر رہی ہے کوئی ایسی گرنثی بند رہی ہے پک رہی ہے جو اس کے پورے وقت میں بادھک ہو سکتی ہے تو کیا کر رہے ہیں ہم کیا یہ نمبر ہی ہمارے بچے جو صحیح مولیانکن کرتا ہے کیا کیا لگتا ہے کہ بچہ آپ کا اچھا ہے یا برا ہے یا مہنتی ہے یا نہیں ہے یا دماغ ہمیں آگئے بہت اور کئی بار برا بھلا بھی کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتے اتنی ٹوشن کی اور یہ بھی کیا یہ بھی کتاب لہ کے دی وہ پڑھایا تب بھی نہیں کر پائے اور کتنا پیسہ خرش کیا پیسے کی بات بھی بہت بار کرتے بچے منوبل پر بہت اثر پڑتا ہے یہ ہم بھول جاتے ہیں اس سمجھ کوئی بھی پرکش پھل کبھی بھی بھوش تہہ نہیں کرتا وہ صرف عتیت کا پریرام بن بھوش آگے سامنے بھائی عتیت کی بات کی بچے پہ تو جیون کی یہ نہ تو پہلی اور نہ آخر پری پری سامان اسی گھٹ نا اس کو لیں گے تو نہیں اتنا خراب ہوگا کئی بار مات پیتا پری بچے کی بدھی مت کا بھی انداز لگانے پورا آنکلن کر لیتے ہیں تم مطلب گھڑ گوبر ہو تک کہ دیتے ہیں لیکن مددہ یہ ہے کہ آپ خود بتائیں کہ آپ کو اپنے انک یاد ہیں یا پڑوسی کے جس بچے کے آپ چرچہ کر رہے ہیں کیا پانچ سال بعد آپ خود اس کا انک یاد ہے یہ سب کبھی ہم نے آقلن کیا نہیں دیکھا ہم نے لکش کیونکہ کیا ہوتا ہے آپ خود دیکھیں گے جو پرنسپل ہے ویدیال میں ہو سکتا ہے کہ جب پڑھائی کر رہے تھے تو انکا 65% آیا ہو لیکن وہ ایک سفل پرنسپل ہے اس سمیہ آپ خود دیکھ رہے ہیں اور زیادہ بچوں کو ویدیال میں ہیں اور بہت سارے بچوں کے گرو ہیں اور ٹیچر ہیں ان کو شکشہ دے رہے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ سفل تا کیا ہے یا سمگر ویکتت کے ویکاس پر نرب کرتی ہے آئینسٹائن اور رامان اجن چیزے جو بڑے بڑے لوگ رہے ہیں مہان ویکتت دگج لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں کورس میں پڑھائی جاتی ہیں سمجھ میں بہت بار سمجھ میں بہت وہ خود جب پڑھ رہے تھے تو بھڑے ایوریج سے بھی چھاتر رہے ہیں تو ایوریج ہونا اوسط درجے کا ودھی ہونا بھی آج کل برداشت نہیں کیا جاتا یہ بڑی چندہ کی بات ہے کہ اگر اوسط درجے کا ودھی کسی کے سامنے اپنے نمبر بتانے میں اس کے اندر یہ گرنتی پیدا کی جاتی ہے کہ وہ بقاعدہ اس بات سے شرم آئے اس کو شرم آنی چاہیے اور اس کو ڈرنا چاہیے گھبرانا چاہیے جب بھی پرتیشت کی بات ہو لیکن یہ کچھ تو گھن ایسی ہوں گے کچھ ایسی کشمتہ ہوگی جو کسی میں نہیں ہوگی یا اگر اور میں ہوگی بھی تو آپ اس میں دکھش ہیں تو اس کو مان لیجیے کہ ہمارے پاس یہ گھن ہے اور اس کے دم پر خوب خوش رہی ہے اور یہ بھی بات دھیان رکھنے کی ہے بھائی آپ کا بچہ اپنی طرح کا بچہ ہے تو اس کی دوسرے بچوں سے نہ کریں دوسرے بچوں کے آئے ہوں گے 98 پر اور ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں میں اچھے نہ ہو سکتا آپ بچہ بڑا اچھا کھلاری ہو بڑا اچھا ڈروائنگ میں ہو یا کوئی اور دوسری کلہ ہے اس میں بہت اچھا ہو کلہ کے علاوے ایک بہت اور ہے کچھ بچے جو ہوتے ہیں رٹنے میں بہت سکشم ہوتے ہیں تو اس سے ہٹ کر جو رٹا ہوا ہے اگر آپ نے دیا تو سمجھ جائے کیا ہوگا شونے پر پہنچ جائیں گے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہر ویدھا میں دکھش ہو یا تھوڑا تھوڑا سب کچھ اس کو آتا رہے کسی کے سامنے کھڑا ہو تو ٹھیک سی موسیقی 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 رشتے میں ہے وہ میرا چاچا یہ جس کا بھی نام ہے اس نے روچا چاچا کہ ہے ہم سب بچے پلکن لکھ پڑھ پڑھ لکھ لکھ پڑھ کے اچھا اچھا رجا بیٹا بن اپنے لیے نہیں اور کے لیے ہے یہ تیرا تنمن کر لو لکھ پڑھ پڑھ لکھ ہمیں ساتھی نے بہت سب نے لکھا ہے اسکول کے پہلے دن بہت رویا میں مجھے لگا جیسے کسی اور دنیا میں بھیجا جا رہا ہے ایسے لگتا ہی ہے نا ایسے بیٹ میں گودگودی ہے ایسے لگتا ہی ہے ایسے لگتا ہی ہے پتہ نہیں کتنی مروڑ اوٹھ رہی ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے ایک ہمارے ساتھی نے لکھا ہے کہ پہلے دن جب یہ گئی تھی تو اتنی ڈر گئی تھی اتنی یاد تھا اور زور زور سے اتنا روہی تھی کہ روتے روتے انہوں نے ٹیچر پہوٹی کر دی لیکن آج تک ان کو یہ بات یاد ہے لیکن ٹیچر نے ڈھانٹا نہیں اور ان کو پیار سے سمجھا ہاں ویسے اس طریقے کے جب نرسری کے جو ہوتے ہیں نا ٹیچر جو ان کے لئے خاص سور سے لڑکیوں کے لئے کہا جاتا ہے کہ اگر بیٹ کر رہے ہوں تو بھائی سوتی ساری پہن کر آئیے یا ایسی پہن کر آئیے سستی والی جو پھٹ وٹ جائے تو کوئی دقت نہ ہو کیونکہ بچہ کھیچے تانی کرے گا کیونکہ بھائی دیکھو ایسا ہی ہوا نا اسکول کا پہلا دن ہمارے ساتھیں لکھ رہے ہیں کہ وہ دن مجھے تو ٹھیک سے یاد نہیں پر ممی سے سنا ہے میں بہت روئی تھی اور اسی کھیچہ تانی میں میرے کان کی سونے کی بالی گر گئی تھی صحیح بات ہے یہ تو بھائی بہت زیادہ ہو جاتا ہے کئی بار ہاں یہ ہمارے ایک ساتھ ہی لکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ یادگار ہوتا ہے نئے دوست نئی کتابیں اور ایک نیا محول سب کچھ ایک ساتھ دیکھنے کا لگیا انبہ ہوتا ہے پہلی بار اسکول کی یونیفارم پہننا نیا بیگ اور ٹیفن لے جانا اور کلاس پر میں بیٹھ کر نئے شکشک سے ملنا بہت خاص ہوتا ہے تھوڑی سی گھبرات اور اتسکتہ بھی ہوتی ہے کہ آنے والے دن کیسے ہوں گے یہ سارے پل زندگی بھر کے لیے یادگار بن جاتے ہیں یہ جو ڈریس اور یہ سب بوٹل وٹل سب ایک طرف دھری رہ جاتی ہے جب وہ بہت سارے بچوں کے بیچ پہ بٹھایا جاتا ہے تمام گھورتی ہوئی آنکھیں دکھتی ہیں نا در لگتا ہے تو بھائیہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا لیکن بوتلوں کی بات سے کہ پہلے کی بات ہمارے ساتھی کر رہے ہیں چھے ورش کا ہونے کے پششات پہلے درجے میں پرویش ملتا تھا آج کل تو نرسری وغیرہ کی بات لکھ رہے ہیں ہاں یاد ہے کہ ان دنوں کالے رنگ کی پٹی رہا کرتی تھی ہاتھ میں اور ایک شیشی میں کھڑیا مٹی کی زائی اور نرکٹے کی کلم اور پٹی کو شیشی سے گھوٹ چمکا کرتا ہے پہلے سے رکھتے تھے پھر شیشی میں بھیگی دوری سے سبتر وار سکھا کر کھا گھا لکھا کرتے تھے اتنے میں پرائیہ دن پورا ہو جاتا تھا پھر کسی دن ایک دو تین انکوں کو بھی لکھنا پڑتا تھا یہ پہلے کی پڑھائی تھی رنگ نبھنگ پیدل ہی بڑے بھائی سنگ گاؤں کے ہی سکول میں تیسرے کلاس تکے پڑھائی ہوئی پھر تو شہر میں ہی آگئے تو واقعی پہلے تو یہی تھا اور ہمارے ساتھی یہ بھی لکھ رہے ہیں دوسرے ساتھی کہ سکول کے پہلے دن میں تو گھر بھاگ کر آگئی تھی اور لگاتا آٹھ دن بھاگ کر آتی رہی پھر پاپا جی کی تھپر اور ڈانٹ پڑھنے کے بعد ممی جی کے سمجھانے کے بعد میں ریگولر سکول جانے لگی اور پھر کبھی سکول سے بھاگ کر نہیں آئی اچھا ہمارے کچھ ساتھیوں نے اپنے بچوں کے سکول کا بھی دن بتایا ہے کہ اپنے بیٹے کے سکول کا پہلا دن بہت اچھی طرح آدھ ہے اسے سکول جیسے ہی چھوڑ کر آئی میرے گھر میں سب نے پوچھنا شروع کر دیا کہ ٹھیک سے گیا یا نہیں اور ساتھی ساتھ میرے گھر میں قرائدار بھی رہتے ہیں سب لوگ مجھے گیر کر بیٹھ گئے اور میں نے رونا شروع کر دیا مجھے اسے چھوڑ کر آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا اور میرے ساتھ ساتھ میرے گھر کے لوگ اور سارے قرائداروں نے بھی رونا شروع کر دیا میرا بیٹا پوری بیلڈنگ کا دلارہ تھا دلارہ ہے تو ایسے ایسے پہلے دن کا جو ہوتا ہے واقعہ ہوتا ہے لیکن ہم ایک گیت سنتے ہیں ایک گانا سو لیں بھائی بستور بھائی بستور اب جائیں گے کتنی دور بھائی بستور بھائی بستور اب جائیں گے کتنی دور نہ جک نہ جک میری جوانی چلنے سے مشبور بھائی بستور بھائی بستور اب جائیں گے کتنی دور نہ جک نہ جک میری جوانی چلنے سے مشبور بہتور بہتور تیجی美 ڈر لائے کیا ہو بیٹھیں کوئی خور لگا ہو چھوٹی مریان سفر پڑا میں خک کر ہو جائے چھو بھائی بطور بھائی بطور اب جائیں گے انی دور نازک نازک میری جوانی چلنے سے مجبور موسیقی 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 موسیقی